موسیقی ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچیے مصبت اسلام علیکم ایم ایم فائیو نیوز کے ساتھ میں ہوں صدرہ افضل سب سے پہلے نیوز ہیڈلائن اس نیوز بولیٹن ہے بادشاہ گریل حاضر خدمت ہے بادشاہ گریل 5130 ڈکسیرر مصیس آگا پسٹل کارڈ ل4W 4K2 کانٹ ایک 905-625-6673 موسیقی موسیقی ازادی ماز کے سمران خان شام مکوریشی کی درخواست بریت پر فیصلہ محفوظ دوران سمات پیٹھے اے کے وقلان ہمبانی پیٹھے آئے امران شاہ ممت پریشی اور فیصل جاوید کی درخواست بریت پر دلائل مکمل کیے بعد ازاں عدالت نے دھانا آپ پارا کے دونوں پندمات میں درخواست بریت پر فیصلہ محفوظ کر لیا وجود اور حکومت کے ساتھ مزاکرات کرنے والا مو کالا کرے گا شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو سیشن کورڈ اسلامباد میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتی ہوئی شیخ رشید کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کے بعد کیپی اور بلوچستان میں بھی حالات حراب ہو رہے ہیں امریکی کانگریس کے تین سٹھ سٹھ ارکان فارم سیندالیس والے ہیں فارم چین کے وزیر کی اسلامباد میں تقریر پر بھی غور کرے سندھ کی ترقی کے لیے ابھی بہت سے کام کرنے ہیں مراد علی شاہ سندھ اسمبلی میں اس حالے خیال کرتی ہوئے وزیراعلا مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ پورے پاکستان میں اسمبلیاں سے جن ہوئی ہیں ہماری اس وقت ایک سو سترہ سیٹے ہیں کبھی اتنی نہیں لی ہمیں اور بہت کچھ کرنا ہے وزیراعلا پنجام مریم نواز کی زیرے تکمیل پروجیکٹس کو بروقت مکمل کرنے کی ہدایت مریم نواز نے زیرے تکمیل پروجیکٹس کو ہر صورت بروقت مکمل کرنے اور ریال ٹائم مانیٹرنگ کے لیے پی آئی ٹی وی کو ڈیش بارڈ تشکیل دینے کی حراج کرتی ہے عوام کو ایک اور جھٹکہ دینے کی تیاری بجلی مسید تین روپے تالیس پیسے مہنگی ہونے کا امکان بجلی کی قیمتوں میں اضافہ تین روپے تالیس پیسے پی یونٹ ہوگا سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی جی پی پی اے نے بجلی قیمتوں میں اضافہ کی درخواست پاکستان سٹوک مارکٹ میں کاروبار کے دوران تیزی کا رجحان کاروباری ہفتے کے چوتھے روز کاروبار کے دوران سٹوک ایکچینج میں نمائیہ پی اے سی دیکھنے میں آئی ہے تین سو ساٹھ پوائنٹ سے اضافہ کی ساتھ سٹوک مارکٹ میں ہندرڈ انڈیکس اٹھتر ہزار شیسو پینٹیس پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے مہکمہ موسمیات کی ملک بھر میں بارش لیکن کراچی میں گرمی برطرہ رہنے کی بیشت ہوئی مہکمہ موسمیات کے مطابق آج سے بحیرہ عرب اور داخلیس بنگال سے منسن ہوائے ملک میں داخل ہونے کے بعد جن کے مختلف علاقوں اسلامباد بلوچستان پنجاب فیبر پکرنخہ گلگت بلکستان اور کشمیر میں بھی بادل برسنے کا امکان ہے زلہ جیکب آباد میں ہر سال کی طرح اس سال بھی بعد میں سالانہ مرکزی تقریب عید سعید غدیر پرانے بس پین میں تمام آشقان رسول کے تعاون سے مناقب ہوئی جس میں بارگاہوں مساجر ترگاہوں کے آشقان حسین غدیری جیکب آباد میں شرکت کی اور فقیر عارف علی لاشاری جشن عید سعید غدیر کے عظیم الشان پروگرام میں اہل تشریح کے نامور علمانے بھی شرکت مولا حیدر قرار کی طرف سے یہ پروگرام ہوتا ہے اور یہ جو جیکب آباد میں یہ اتنا بڑا انقاد کیا ہوا ہے یہ ہمارے پیارے بھائی زمار مولاین کو سلامت رکھے زمار عارف علی لاشاری صاحب یہ ان کی طرف چاچہ پیار علی کے بھائی اور جتنی بھی ان کے عراقی نے ان کی طرف سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے شیر کی تمام تنظیم ہے بلخصوص جعفریہ علیہ دیویزن لڑکانہ ان کے سانہ بچانم کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ مولا علی جی تاج بوشی جو پروگرام آئے یہ میں دیکھا بات ہے تمام مومن آئلن من کنتو مولا فعد علی مولا جو اعلان جلا ہے یہ کوئی خمے غدیر جی میدان جے نبی سرکار سوال لکھر صاحبین جے حجوم میں مولا علی علیہ السلام جی ولایت جو اعلان کیوں ان توصل ساں ساں دیکھا بات ہے تمام مومن انجل آئید غدیر جو پروگرام ملکت جوا جے میں اساں جے تمام مہبان آئل بیت جہائے لائل تقریبا مومن مومن آجا ساکا شرک آئل میں جے کابا جو ممنون آیا اہم آئے میں بالخصوص ندیم لا شاری جب میں ممنون آیا جے ایسا کے کوریج رہی کرو ان پروگرام جی اگرنا اس دی کرائی ہے بہترین ایسا کے کوریج بھی نہیں ہیا الحمدللہ سلام آتا ہوں جی ٹیم جے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ如果你 محمد علیہ وآلہ وسلم جیتا جو تاج پوشی امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام ach炮 زلج یوم غدیر یعنی غدیر خمج مقام دے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علیہ وآلہ وسلم حد کھت کرے من کنت مولا فعض علیہ وآلہ چئی کی کرے پوری امت مسلم علیہ ایک عظیم رہنمہ جو کہا بعد اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود پیغمبر کرم حکم خدا سامقر کرے گا یقیناً اج مسلمان اللہ ملک بھر کی طرح سیبی میں بھی استاد منشیات کی روکھاں کا شعور منشیات سنسانات اور آگھی کے لیے ایک سائز تیکسیشن اینڈ نارکوٹیکس آفیسر محمد سیراسی کی زیرے صدارت انٹی نارکوٹیکس فور سیبی کی زیرے نگرانی استاد منشیات فورس کی جانب سے منشیات تدارو کے عالمی دن کے حوالے سے ووڈ کا احتمام کیا گیا کچی پلس کی کارروائی باب پارٹی کے صدر خالد مکسی پر قاتلانہ حملے میں ملوث حالہ گینگ کے دو ملزمان گرفتار ایس ایس پی کچی دوست محمد بکچی نے پریس کانفرنس کر کے ہوئے بتایا کہ گھرڈر کے علاقے میں پلس نے خفیہ کا روائی کرتے ہوئے پاپ پارٹی کے صدر خالد مکسی پر قاتلانہ حملے میں ملوث گینگ کے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے حاضری خدمت بادشاہ گریل میسی ساگہ ٹورانٹو میں جہاں زائقہ ایسا کہ جس کا کوئی سانی نہیں کینیڈا کا ٹاپ لیسٹر رسٹورانٹ جس کا کوئی مقابلہ نہیں ایک سے بڑھ کر ایک دش ایک سے بڑھ کر ایک زائقہ تبی تو ہے یہ پاتشاہ گریل ایڈلائنز آپ نے جانی بلٹن کا پقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ احزادی مارچ کیس عمران خان شاہ محمود قریشی کی درخواست بریت پر فیصلہ محفوظ دوران سماعت پی ٹی آئی کی بکلہ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان شاہ محمود قریشی اور فیصل جاوید کی درخواست بریت پر دلائل مکمل کیے وکیل سردار مصروف نے دلائل دیئے کہ ایف آئی آر مجاز آتھورٹی کی جانب سے درج نہیں کرائے گئی اگر ٹرائل ہو بھی جائے تو سزا ہونے کا امکان نہیں ہے پروسیکیوشن کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں سوائے جھنڈوں کے بعد ازاں عدالت نے تھانا پارا کے دونوں قدمات میں درخواست بریت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ڈپٹی کمیشنر جہلم سیدہ رملا علی کی زیرے نکدانی اور ڈسٹرک سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے زیرے تمام کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے جہلم میں پانچ روزہ کھیلوں کے مقابلوں کا آغاز کر دیا گیا تھا جس میں فوٹبال ہاکی کرکٹ بیڈمنٹن اور کراتے شامل ہیں پہلے دن میونسپل سٹیڈیم جہلم میں فوٹبال کے میچ کروائے گئے دوسرے دن چک جمال ہاکی گراؤنڈ میں ہوکی کے میچ کروائے گئے دوسرے دن چک آقا کرکٹ سٹیڈیم میں کرکٹ کی ٹیموں کے درمیان میچ کروائے گئے جس کی مہمان خصوصی ڈپٹی کمیشنر جہلم سیدہ رملا علی تھی اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر کا تمام ہوکی کی ٹیموں کے ساتھ تعرف کروائے گیا اور کھلاریوں کے ساتھ تصویر بنائے گئے اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر سیدہ رملا علی نے میڈیا سے گفتگو پڑتے ہوئے کیا کہا آئیے آپ کو سنا آتے ہیں پاکستان کے اندر مختلف گیمز کھیلے جاتے ہیں جس کے اندر ہماری فیلڈ سپورٹس میں فوٹبال ہاکی اور کرکٹ جو ہے وہ مایاناز اہمیت بھی رکھتی ہیں اور ناشنل ہاکی جو ہماری ٹیم ہے وہ بھی کافی اچھے پرفارمنس جاتی ہے ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ ہم اپنے تینوں سپورٹس کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں اور بچوں کو باہر فیلڈ میں لے کے آئیں ٹیمز کو ڈیویلپ کریں اور گراس سوٹ لیول پہ گیمز کی پروپونشن کریں تاکہ بچوں کو ایک پوزٹیو ایکٹیوٹی ملے باہر نکلنے کے لیے اور لوگوں کے ساتھ ملنے کے لیے بھی کیا کہیں گی آج چھکے چکوں کی باہر آگئی ہے دینہ میں اس حوالے سے کیا کہیں گے جی کرکٹ تو ہمیشہ سے ہمارا دل پسند ہو رہا ہے گیم اور لوگ جتنا کھیلتے ہیں اس کو ہم اکثر ہیروز مووویز میں دیکھتے ہیں لیکن اصلی ہیروز تو وہ ہیں جو ہمارے آس پاس رہتے ہوئے ہمارے خوابوں کو بورا کرتے ہیں محنت کرتے ہیں تاکہ اپنے ماں باپ کو ایک پور سکون زندگی دے سکیں اپنے گھر والوں کو تعلیم دلا سکیں سہارا بن سکیں اپنے انہی ہیروز کی محنت کی کمائی آپ تک پہنچاتا ہے پرمیت سے اس بھروسی کے ساتھ کہ آپ کی پیارے وہ رقم بہ آسانی اور پولی وصول کر سکیں نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں کے لیے ریکھتے رہیے ایم ایم فائیو ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوڈیے مصبت